بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امیت کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے جو بصائف آپ کو سینڈ کی ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا رہتا ہے جب میرے کمیٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفے کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاء بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی وہ خود سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے یا ودود ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی ہیوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے صرف چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اشتدار جو ہے ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہمارے بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہوں نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے دنیا بھی کوئی خواہش آپ ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی تو یہ وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہوں یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں کالوں میں اور ہینڈ فیز لگے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وظیفے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وظیفہ کو آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا باق پر ہوتا ہے کبوتر کا ٹھیک ہے نا اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں یہ تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پر کا تھوڑا ساپر استعمال کریں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وطور پڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس چانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس چانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے حضبیں ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں یا خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہوگی انہوں نے ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دن میں میرے پاس ایک بھائی آئے تھے کمرس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تو ان کی ایک بیچی تھی ماشاءاللہ لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گی اور انہوں نے آگے سے ڈیوویس کا داہر کر دے کیونکہ ڈیوویس جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزید وہ خود برا عمر ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں پہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زوفر کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا ودودو کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پس موتبر ہیں آپ کبوتر کا پر آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹرٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مارتے رہو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیں بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے کیونکہ آپ نے میرے وظائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دور جائے باب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ اس کی ضرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اپنے چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسی کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ پر بھی پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعیرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھت جمعیرات جمعہ ہفتہ ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جو ان سے ہم بہت موت پر ہیں میں نے وقت کا بھی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دیا آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پارک کو سمع رہا ہے بیشہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو تھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بالکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ بین کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں آپ نے رنگ میں آپ نے کپڑا لینا ہے کئی بھائیوں کو جو ہیں ہمارے یوٹیوب پر انگلیش بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے کپڑا لے کے کپڑا کپڑا تھوڑا سا بڑا ہو بلکل چھوٹا سا نا ہو پڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر کر کیا آپ نے رکھ دیں بڑھائی ایک ہی ٹائم کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور اجیوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھیں لوگوں کے نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی کسی اور کی جیسے نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے ہے آپ کا ٹوٹ جائے گا یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے جو میں کہتے ہوں پڑھائی کے وقت پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اتنی اتنی مطلق لاجہ پڑھائی چھوٹا سا لفظہ یہ پڑھ لیا کریں اول آخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور مطور ہو جائے گا یہ بہت لاجہوہ وظیفہ یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں سب کے جاریے سمجھ کے شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہے عمل وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اپنا آپ کو خود زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچڑ کی حصہ لیں ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا کسی بھی مسئلے کے لیے باہر کے لیے جادو کے لیے کسی بھی پرابلم کسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سے آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کی چھائی برائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کی جائے اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کو ہم سے نامیدی نہیں ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر فرض ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اس سے اور لوگ بچائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں بچائے غلط طریقے غلط آمی لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں کیوں نہ ہم اپنی دین کا ایک دیارہ رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمرٹ سپوکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اصداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانسو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کی حکم سے اس کا حصہ لیں سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کی جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اصداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا چو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ اجاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ایمیل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ایمیل پہ رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکیں اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو وہ خود سکتین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو تفیق عطا فرمائے آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وظائف اور عملوں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیات بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا کو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرماتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے لیلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پر اگنی اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کے فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک رکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضریہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ٹٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سہغیبی موقع کا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی ہے رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آکے ہمارے یا فیس بوک پی آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے پھر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ